بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صراط مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج دو سپٹمبر دوہزار اکی سے سعودی وزارت سہت کی جانب سے وبائی مرز کرونا سے متعلقہ اہم ترین ریپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ الحمدللہ سعودی عرب میں مسلسل تیسرے روز دو سو سے بھی کم افراد کرونا میں مبتلا ہوئے جو کہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے سعودی وزارت سہت نے تمام افراد کو سختی سے احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کرنے کے لیے کہا کہ کرونا کم ضرور ہوا ہے مگر ختم نہیں ہوا لہٰذا دوسری خوراک حاصل کرنے کے لیے تمام لوگ جنہوں نے ابھی تک حاصل نہیں کی فوری طور پر دوسری خوراک سعودی عرب کے کسی بھی سینٹر سے حاصل کر لیں مزید جو اطلاعات آئی ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک سو ستتر یعنی ون سیونٹی سیون کیسز کرونا کے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران سعودی عرب میں رونما ہوئے جبکہ ٹو سیونٹی نائن افراد سہتیاب بھی ہوئے ہیں سعودی وزارت سہت کی ریپورٹ کے مطابق آٹھ افراد کا کرونا کی وجہ سے انتقال بھی ہو گیا ہے مزید تفصیلات کے مطابق چون افراد ریاد ریجن میں متاثر ہوئے انتیس افراد مکہ تل مکرمہ ریجن جس میں جدہ بھی شامل ہے یہاں پر کرونا کے سامنے آئے ہیں ایسٹرن ریجن جو دمام سے ملکہ علاقے ہیں اٹھارہ افراد ہیں جزان ریجن میں چودہ کیسز ہیں القسیم ریجن میں تیرہ مدینہ منورہ ریجن میں گیارہ نجران ریجن میں آٹھ کیسز ہیں اسی ریجن میں ساتھ ہیں تبوک ریجن پانچ ناظرن بورڈر شمالی حدود کے علاقوں میں بھی پانچ کیسز ہیں الجوف ریجن جو سکاکہ کا علاقہ ہے پانچ افراد متاثر ہوئے ہائل ریجن میں بھی پانچ ہیں اور البہا ریجن میں تین ہیں سعودی عرب میں آٹھ سو چوبیس افراد کی حالت کافی زیادہ خراب ہے اس کے لئے خصوصی طور پر دعا کیجائے ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے کا السلام علیکم